ذکر و رحمت ربک عبدہ اذنید ربہ اذنید خویہ رضی اللہ دوستو افریقی ملک الجزائر میں پیدا ہونے والا بچہ جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ حافظ قرآن ہے اس دودھ پیتے بچے کو ایک مجزہ قرار دیا جا رہا ہے اور یہ بچہ دنیا کا سب سے کم عمر حافظ قرآن کا اعزاز بھی حاصل کر چکا ہے دوستو یہیہ نامی اس بچے نے پوری دنیا میں دھوم مچارک کیے الجزائر سمیت عرب کے بڑے بڑے عرب میڈیا نے یہیہ کی پوری سٹوری بنا ہی ہے جب لوگ اس بچے کو اپنی آنکھوں سے قرآن زبانی پڑتا ہوا دیکھ رہے تھے تو انہیں یقین نہیں ہو رہا تھا الجزائر میڈیا نے یہ بات بتا جس سے پوری دنیا کو حیران کر دیا اس کی ماں کا کہنا ہے کہ یہ بچہ شاید ہی واحد چھوٹا بچہ حافظ قرآن ہے ابھی اس بچے کی عمر صرف دو سال ہی ہے اس سے جب کہا جاتا ہے کہ قرآن کی سورہ بکرا پڑھو تو وہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے اس کے آگے کوئی بھی آیت پڑھو تو یہ بچہ اس سے اگلی آیت پڑھنا شروع کر دیتا ہے اس کی ماں کا کہنا ہے کہ یہ بچہ تمام ایک سو چودہ صورتوں کے نام بتا سکتا ہے یہ بچہ سعودی عرب میں قرآن پاک کے سب سے بڑے تلاوت کرنے والے پروگرام میں شرکت کر چکا ہے جہاں اس نے سند بھی حاصل کی تھی بچے کے گھر والے اس وقت حیران ہوئے جب اس کی عمر ایک سال تھی جب اس نے دیوار کی طرف فرم پر اشارہ کیا اور اس پر لکھے ہوئے کلمہ تیب کو پڑھنے لگا اور پھر یہ بچہ قرآن پاک کھول کر اس کو پڑھنے لگا رفتہ رفتہ اس بچے کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس بچے کو جنات نے اپنی گرفت میں لے لیا ہے اور جنات ہی اس کی زبان سے بولتے ہیں پھر یہ کہ ماں علاقے میں بڑے بڑے عالم دین اور علماء کے پاس چلی گئی جب عالم قرآن پاک کی کوئی آیت اس پر پڑھ کر دھم کرتے تو بچہ بھی عالم کے ساتھ قرآن پڑھنا شروع کرتا پھر عالم نے بچے کی ماں سے کہا کہ اس پر کسی جن کا اثر نہیں بلکہ یہ تو قرآن پاک کا زندہ موجزہ ہے دوستو اپنی رائے کمنٹس باکس میں ضرور دیجئے اور ویڈیو کو اپنے فیملی اور دوستوں میں شیئر ضرور کیجئے گا اور اس کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس ضرور کیجئے گا